اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور تو آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ریجیکٹ ریشیا ریکویسٹو کیپ ووٹ آ سگرٹ ایٹ یونائٹی نیشن یو ایس میڈیا سیلیبریٹس تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو کیونکہ یو این میں ہونے تھے بھئی ووٹنگ جو کہ سر پرشان نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا تو دیکھتے ہیں ویڈیو آج کی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ریسنٹی آپ نے بہت سے آرٹکلز دیکھے ہوں گے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ یونائٹی نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں انڈیا نے ایسا ووٹ کر دیا جس سے رشیا کا پرستاو ریجٹ ہو گیا کچھ لوگ یہاں پر یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ یوکریئن کے ایشو کو لے کر فانلی انڈیا نے رشیا کے اگینس ووٹ کر دیا ہے یونائٹی نیشنز میں جبکہ ریالٹی یہ نہیں ہے ایسا ہوا نہیں ہے یہاں پر اس ویڈیو میں بہت زیادہ سرل بھاشا میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یون میں کیا ہوا ہے اور انڈیا کی اندر فیوچر کیا سٹریٹی ہو سکتی ہے ریگارڈنگ رشیا یکریئن کانٹریکٹ سب سے پہلے یہاں پر جان لو کہ انزب آرٹکلز کا مطلب کیا ہے انڈیا نے کیسے ریجٹ کیا ہے رشیا کا پرپوزل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے رشیا نے یکریئن کے چار حصے اینیکس کر لیے نہ صرف اپنی سینہ بھیج کر یہ حصے اپنی ایڈنسٹریشن میں کر لیے اب یہ حصے رشیا کے حساب سے رشین فیڈریشن کا پارٹ ہیں یہ لہانزگ دونسک اس کے علاوہ کھروسان یہ سارے جو ریجن ہیں they are now part of رشین فیڈریشن رشیا نے کہا کہ ہم نے آپ پر ووٹنگ کرائی ووٹنگ میں لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل رشیا کا پارٹ بڑھنا چاہتے ہیں تو رشیا نے یہ سب حصہ کبزا لیا اب یکریئن سمیت کئی دیش یہ گئے یونائٹیڈ نیشنز میں اور یہاں پر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں جنرل اسیمبلی میں ایک بڑی ووٹنگ کروائیں گے اور پوری دھرتی میں جو بھی دیش ہیں سب سے پوچھیں گے کہ جو رشیا نے کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں اگر آپ یہاں پہ دیے جانا جاتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ سب ووٹنگ کیوں نہیں ہوئی کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں رشیا کے پاس ویٹو ہے رشیا ایک ستھائی میمبر ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل کا تو سیکیورٹی کاؤنسل کا یہاں پہ کوئی رول تھائی نہیں تو سیدھا یہاں پر بات پہنچی یون جنرل اسیمبلی میں جہاں پر 193 میمبر کنٹریز ہیں اب رشیا کو ایک بات کا اچھے سے آئیڈیا لگ چکا ہے کہ حالی میں جو رشیا نے ریٹالییشن کری ہے یکرین کی اگینس جس طریقے سے رشیا نے 75 میسائل برسائے یکرین کی اوپر اب تو بتایا جا رہا ہے کہ ایکچول نمبر 80 کے آس پاس کا تھا لگاتار بہت سارے میسائل برسائے کئی یکرینینز کو مارا چاہے وہ بدلے کی بھاونہ میں بھی کیوں نہ کیا ہو کہ رشیا کے بریج پر بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے رسپانس میں رشیا نے مرسائل برسائے دنیا بھر میں آج کے سمیں رشیا کو کنٹریز پوزٹیو ویو میں نہیں دیکھ رہے زراطہ جو دیش ہے دنیا میں وہ رشیا کو دیکھ رہے ہیں ایک اگریسیو کنٹری کی طرح اور یہ ایک ایسی ایمیج ہے جس کی ہو جیسے ایک کنٹری انٹرناشنلی آئیسولیٹ تنہا ہو سکتا ہے یکرین کی بھی آج کے سمیں کوشش یہی ہے کہ رشیا کو آئیسولیٹ کر دیا جائے انٹرناشنلی مسائل سٹریکس کے بعد تو رشیا کو ایک بات کا ایڈیا بلکل پروپرلی تھا کہ اگر یونائٹی نیشنز کے جنرل اسیمبلی میں ووٹنگ ہو گئی وان نائنٹی تھری کنٹریز نے ووٹنگ کر دی کہ رشیا نے جی یہ علاقے کبزہ کر ٹھیک کیا گلت کیا تو وہاں پہ رشیا کی بڑی ہار ہوگی بہت سے دیش کہیں گے کہ رشیا نے جس طریقے سے یوکرین کا حصہ کبزہیا ہے یہ گلت ہے اور بہت کم کنٹریز ہوں گے جو رشیا کے سمرتھن میں آئیں گے almost آپ کہہ لیجئے رشیا کی بیستی ہو جائے گی اور اس سب کو avoid کرنے کے لیے رشیا نے ایک solution نکالا رشیا نے آپ پر یون کی جنرل اسیمبلی میں یہ کرا کہ چلو ٹھیک ہے ووٹنگ کروانی ہے نا کرا لو ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے مگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹنگ نا secret ballot میں ہو اب جیسے ہم اور آپ جب ووٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں بھارت میں ہمارا ووٹ secret رہتا ہے نا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس کو ووٹ کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو ووٹ کیا ہے تو ویسا ہی سسٹم رشیا چاہتا تھا یہاں پر کہ ٹھیک ہے ووٹنگ ہو جائے مگر ووٹنگ کے result میں نا یہ نہیں دکھائے جائے کہ جی نمبرز کیا تھے کس کنٹری نے کتنا ووٹ کیا ہے سیدھا سیدھا یہ دکھ جائے کہ جی ٹھیک ہے رشیا کی ہار ہوئی ہے یکرین کی آپ پر جیت ہو گئی کنٹریز یکرین کے پکش میں ہیں تو سیمپل بھاشا میں رشیا کو ہار دکھ رہی تھی مگر رشیا نے کوشش کری کہ یہ ہار بہت زیادہ خراب نہ دکھے رشیا کی image انٹرنیشنلی اور زیادہ ہرٹ نہ ہو اور یہ نہ دکھ جائے کہ انڈیا چائنا جیسے دیشوں نے بھی ایک بار کو رشیا کے against ووٹ کیا یا پھر رشیا کے سمرتھن میں ووٹ کرنے کے لیے نہیں آئے اب رشیا نے جب یہ پرستاو رکھا نا secret ballot کا تو ایک چھوٹا سا دیش ہے البینیا البینیا کھڑا ہو گیا البینیا نے یہاں پر کہا کہ کس بات کا secret ballot کوئی secret ballot نہیں ہوگا البینیا نے پھر الگ وشے پر ballot کے ثرو تو پھر اس بات پر ووٹنگ ہوئی یو این میں کہ اگلی جو ووٹنگ ہوگی اس کے result سب کو دکھائیں یا پھر secret رکھیں اور اس ووٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے رشیا کے against vote کیا ہے جو رشیا کا proposal تھا کہ سب کو secret رکھو دنیا کو بداننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یکرین کے resolution میں کون ہمارے سمرتھن میں vote کرے گا کون ہمارے against vote کرے گا یہ بات secret رہے یہ رشیا کا جو plan تھا یہ fail کرنے میں انڈیا نے ایک role نیوائی ہے حالانکہ میں یہ کہوں گا انڈیا ایک بار کو رشیا کے سمرتھن میں بھی آ جاتا تب بھی کچھ فائدہ ہوتا کیونکہ 107 دیش ہیں جنہوں نے ایک سور میں یہ کہا کوئی secret نہیں ہوگا کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی سب کے سامنے دکھے گا کون سا دیش abstain کرتا ہے کون سا دیش یکرین کے ساتھ ہے کون سا دیش رشیا کے ساتھ ہے it will be in front of the whole world صرف 13 دیش تھے جنہوں نے no vote کیا کہ نئی رشیا ٹھیک کہہ رہا ہے secret نہیں چاہیے یہ بات اور باقی 39 کنٹریز نے تو abstain ہی کر دیا اور interestingly آپ دیکھو گے چائنا ان 39 کنٹریز میں ہے چائنا نے یہاں پر abstain کر دیا even پاکستان نے آپ پر abstain کیا ہے اور mostly آپ دیکھو گے جو Asian countries ہیں سب نے abstain ہی کیا ہے بٹ رشیا کے لئے یہاں پر sad بات یہ تھی کہ کئی جو برکس دیش ہیں جیزے کہ برازل انڈیا ان کنٹریز نے رشیا کے پرستاپ کو support نہیں کیا انڈیا کے perspective سے آپ اگر سوچو تو انڈیا نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ UN میں جس وشے پر بھی voting ہوگی یہ دنیا کے سامنے ہوگی سب کو دکھایا جائے گا کہ کس نے کہاں پر vote کیا ہے کس نے یہاں پر کیسے vote کیا ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اب یہاں پہ آپ کا ایک question ہو سکتا ہے کہ جو یہ voting ہوئی ہے کہ اگلی voting secret ہو یا open ہو یہ voting کا idea آیا Albania دیش کو مگر Albania یہ پرستاپ کیوں رکھے گا Albania رشیہ کا مطر کنٹری نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں clarify कर دوں تا کہ آپ confused نہ کر جائیں Albania کو Albania سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ ہوگے یہ Albania دیش ہے جو کافی پر آپ سنتے ہو na Albania Azerbaizia کی جنگ یہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور Albania بلکل ایک کئی ہزاروں کلومیٹر دور یہ آپ دیکھ جائے گا دیش Albania ایک بہت ہی چھوٹا سا دیش ہے 28 لاک کی آبادی ہے اور Albania ایک NATO member country ہے اس لیے Albania کھل پہ رشیہ کے سامنے آیا اور رشیہ کا جو پرستاف تھا کہ اس پرستاف کو توڑنے میں اس بنia نے critical role یہاں پر نبھایا ہے اور اب ہوگا کیا کہ آب فانیلی voting ہوگی اس بات کو لے کر کہ رشیہ نے جو یوگرین کا یہ سا قبضہ لیا ہے اور رشیہ کہ رشن فیڈریشن کا پارٹ ہے سب کے سامنے proper detail آئیں گے کس country نے رشیہ کا سمرتھن کیا اس important vote میں کون سا country رشیہ کی against گیا تو یہ کافی important ہے مگر یہاں پہ question یہ بھی آئے گا کہ یہ voting ہو رہی ہے اس کا legal power ہے اس کی مان لو کہ کل یہ voting ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مان لو انڈیا نے رشیہ کی against vote کر دیا ٹھیک نہیں یو این سمپلی یہ کہہ دے گا کہ ہم لوگ نہیں بانتے کہ یہ سار رشیہ کا part ہے مگر گراؤن ریالٹی کچھ رشیہ کے against ایک vote کر چکا ہے رشیہ جو چاہتا تھا کہ سیگریٹ رہے انڈیا نے اگری نہیں کیا رشیہ کے ساتھ اس کے بعد اگر انڈیا یہ بھی کہہ دیتا ہے جو حصہ یوکرین کا رشیہ نے کب جو انڈیا نے ابھی نرڈے لیا ہے کہ کچھ voting سیگریٹ نہیں ہوگی سب کچھ open ہوگا کیا آپ agree کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ یونایٹ نیشن جنرل اسیمبلی جو بھی voting ہوئی ہے یہاں پر secret ballot کا استعمال لا کیا جائے open voting ہونی چاہیے ہمیشہ سب کو فانیلی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت important message usually آپ دیکھو گے unacademy کے courses پہ 10% یہ discount صرف کچھ دنوں کے لیے 20% کر دیا گیا ہے unacademy کی 20% sale ہو چکی ہے active تو unacademy کا کوئی course آپ purchase کرنا UPSC bank NEET IIT آپ purchase course مگر جو یہاں پہ prices لکھے ہیں چھتیس مینے کا 2996 یا 24 مینے کا course 3244 per month یہ pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے code ڈالی PD10 اور کچھ دنوں کے لیے آج سے لے 24 تاریخ تک آپ کو flat 20% discount ملے گا the prices will fall a lot you can save a lot of money in the coming few days تو اگر آپ life میں ایک بار properly exams کے لئے prepare کرنا چاہتے ہیں تو use the code PD10 and save money تو اسی نوٹ بہت اچھا step لیا کیونکہ اس چیز کو رشیہ بھی understand کرے کیونکہ 107 country جو ان کے خلاف جا رہی ہیں ان میں اگر ان کے حاکم بھی vote دے دیتا تو اس سے کوئی فرق تو نہیں نہ آنے والا بھئی یہ چیز ہے اسی لئے انڈیا نے اچھا بھئی جو فیصلہ لیا نا وہ ہمیشہ سے اچھ فیصلے لیتے آ رہے اور یہ بھی ان کا اچھا فیصلہ تھا جو کہ ڈاکٹر ایس جی شنکر ہے ہمیشہ سے ان چیزوں کو بھئی بہت آگے تک جانتے ہیں اس لئے انہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا میں یہ سمجھتا ہوں بھئی لیکن جائے کہ کچھ حد تک تو پھر افسر ہو گا بھئی رشیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان نے ابھی تک میجر فیصلہ نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا مٹا ہے اس میں تو انہوں نے باز ہی لگائی آپ یہ کہ رو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر ائر سٹرائک کیا تو لوگ کافی ادھر مرے بھی ہیں لوگ سامنے بمپ گرتے رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے اگر اب بھی کوئی بولتا ہے نا کہ رشیہ ٹھیک کر رہے تو اس کے اخلاب پوری دنیا ہو جائے گی رشیہ نہیں ایک پورا یورپ امریک ہاں چل جاتی ہے کہ اگر انڈیا دے بھی دیتا ہے نا ووٹ تو رشیہ کو اتنا مطلب کہ سریعیس نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پتا کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہے ان کے انڈیا اتنے مطلب کہ ہمیں اتنا نہیں چھوڑے گا یہ تو بس ایک پولی ٹکس ہے اور پولی ٹکس انہوں نے کھیل نہیں ہے ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا بلکل بھئی یہ چیز ہیں لیکن پہلے یوکرین نے بھی جس طرح ان کا ایک ٹھا پھول ٹھائک کیا ہے تو انہوں نے بھی اچھے طرقے سے غصہ نکال ہے انڈیا نے ایک راکٹ لانچ کیا ہوا ہے انہوں نے بڑی بڑی چیزیں انہوں نے بتائنات کی کوئی چیز آئے گی تباہ ہو جائے کوئی قسم کا حملہ روک نہیں پائے یہ چیزیں بھئی اتھیاروں کے معاملے میں بہت پاور فل ہے ایسے نہیں سمیں بول سکتے کہ یو ایس نے وہ لگا دیا کچھ بھی نہیں لگا تھا کہ ٹھیک ہے میں مسئلہ بیٹھ کر حل کر سکتا بہت چیز سے زلینسی کو چاہی تھا کہ کچھ ایک نا ہاں زلینسی کو پیچھے سے جو ہے پیچھے سے زلینسی یہاں پر کیا کرتا ہو اتنا یوکرین کا حصہ اس نے گیر لیا اب گیر کر وہ بول رہا ہے کہ جائیں اپنا اتنا حصہ دے کر خیر بھئی یہ کہ انڈیا نے ایک اچھا فیصلہ لیا اس کو ماننا پڑے گا خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ